شیخ رشی سے جھگڑنے والے ملک نور آوان کی گزشتہ چند روز کی سرگرمیاں نور آوان کس کے ساتھ رہا؟ کیا کچھ کرتا رہا؟ ایکسپریس نیوز نے خوج لگا لیا شیخ رشی سے جھگڑنے والے ملک نور آوان کی چند روز کی سرگرمیاں ایکسپریس نیوز نے خوج لگا لیا یہ لال دارے میں دیکھا جا سکتا ہے نحال حاشنے کے بلکل ساتھ ملک نور آوان جس نے آج ہنگامہ برپاہ کیا پارلیمنٹ کے باہر زیغمدقوی سے تفصیلہ جان لیتے ہیں زیغمدقوی نحال حاشمی کے ساتھ ساتھ ملک نور عوان کو دیکھا جا سکتا ہے تو کیا یہ سب پری پلان تھا جو آج ہوا دیکھنے میں تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے جو کیونکہ جو ہی نحال حاشمی کا جو سپریم کورٹ نے آتھ پر نوٹس جو لیا تھا اس کے بعد کیس کی سماعت ہوئی تو نحال حاشمی جب پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے جو نحال حاشمی کے ساتھ ملک نور عوان ان کو مکمل پروٹوکول دے رہے تھے اور ایک موقع پر تو یہ جھگڑے کی صورتحال بھی بڑھ رہی تھی جب وہ پولیس کو انٹری کے لیے جو بھکلا کا گھیڑتا ہوا انٹری لینے کی کوشش کر رہے تھے نحال حاشمی تو اس وقت یہ ملک نور عوان تیس پیشتے اور پولیس سے بہت بھی کرنا چاہ رہے تھے پارلیمنٹ کا سکیورٹی عملہ ہے وہ ملک نور عوان کو اپنے ساتھ اندر لے گئے خاصی دیر ساتھ ان کے ساتھ ہی اندر تھا اور تھوڑی دیر پہلے سکریبن آدھا سونا گھنٹا ہو گیا ہے پارلیمنٹ کا جو بی ای بی گیٹ ہے گیٹ عملہ پر پانچ بہاں سے ملک نور عوان سے پاس لے جا کر جو خانہ ٹیکٹ پولیس کے حکام ہیں ان کے حوالے کیا گیا ہے اور جب اس نے سلطف بات یہ ہے کہ جب ان کو ابھی پولیس کے حوالے کیا گیا تو خود پولیس حکام اور جو فارلیمنٹ کا سکیورٹی ملک نور عوان کو کافی سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ کافی اچھا پروک کیا جاتا رہا ہے اس کو لانے کے لیے ایک گاڑی بھی لے کے آئے کار میں اور کار میں لے کے گئے ہیں کسی طرح جیسے پولیس کی سرکاری گاڑی ہوتی ہے اس طرح جیسے کسی کو ملکن کو پکڑا جاتا ہے یا بیتے دیرے رات کیے جاتا ہے اس طرح کا ابھی کوئی ورساؤ نہیں جاتا